بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سہبان عطا و رحمان بھائی دیگر تمام اگیگہ کے قائدین السلام علیکم میرے بھائی نے تعرف میں کہا کہ جوش اور ولولا انگیز طریقے سے بات کی جائے مگر آپ ملازمین کے حقوق کی تقریبا دھائی سے تین سال ہو چکے لڑائی لڑتے ہوئے یہ شاید پہلا موقع ہے کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں کہ کل جب روانہ ہو رہا تھا میں اسلام آباد سے تو مجھے پتا چلا کہ خیبر پختونخوا کی ایک مثالی پولس کی جو بات کی جاتی ہے ایک سلوگن جو ہے بنایا گیا ہے اور پچھلے دنوں جو میں انتہائی خوش ہو رہا تھا کہ سیلیوٹ ٹو ٹیچر ایک گورمنٹ کا نوٹیفکیشن تھا غالبن ایک سائز کا ٹی پیو سات کی طرف سے سواد کے کہ جہاں پہ اسادزہ اکرام آپ کو پتا چلے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں کہیں پہ آتے ہیں تو آپ نے کھڑے ہو کے انہیں سیلیوٹ بھی کرنا ہے اور ان کے مسائل کو حل بھی کرنا ہے ٹریارٹی بیسیز کی اوپر مگر جب میں روانہ ہوا تو میں کھلا تزاد سامنے آیا آتا اور ایمان سے بات ہوئی کہ بھئی یہاں پہ تو لاتھی چار اور شیلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور میں سرپرائز یہ تو کسی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی نہیں گئے اسادزہ کو سرکاری ملازمین کو اپنے لیمٹیشنز پتا ہے کسی گورنمنٹ انسٹالیشن کے اندر بھی نہیں گئے گورنمنٹ کے خلاف نعرہ بھی نہیں لگایا اداروں کے ساتھ تو پہلے دن سے ہے تو یہ جو میڈل دیا جا رہا ہے آنسو گیس اور اس کا بھئی آپ طاقتور ہے ریاست طاقتور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں عام ملازم کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملازم ریاست کا بچہ ہے اور جس طرح بچہ اپنے والدین سے کوئی درخواست یا فرمائش کرتا ہے مگر استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے اور جب اولاد جوان ہو جائے باپ کے جوتوں کے برابر جو ہے اس کے پاؤں اس میں آنے لگ جائے تو وہ صرف اشارہ کرتا ہے کہ بیٹا میرا یہ مسئلہ ہے اور جو خاندانی فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اس اشارے کو سمجھتی ہے اور مسئلہ حل کرتے ہیں مگر یہاں پہ ایشو دوسرا ہے ہمارے جو ٹیچرز نے کہا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا اردو ہو انگلیش ہو فارسی ہو پشتو ہو انسازہ نے پڑھنا لکھنا چکھایا ہے معذرت کے ساتھ تعلیم میں تو انہوں نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی مگر تربیت کا فرق ہے اور یہ تربیت کہاں سے ہوتی ہے اپنے گریبان میں آپ لوگوں کو جنک نہ پڑے گا نہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا تمور جھگڑا صاحب کدھر ہیں دوربین میں بھی نظر نہیں آتے لڑ جھگڑ کے بنیگالہ سے جو مسائل حل کروائے تھے پانچ منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا خان صاحب ان کی قیادت وہ شہباز گل جو اس وقت بنیگالہ مذاکرات میں آتا ہے تو مجھے کہتا تھا کہ باجوہ صاحب آپ پھر آگئے ان کو لے کے میں میز بان تھا میرے پاس اب جب بھی آئے میں آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا انشاءاللہ وہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ یہاں ضرورت پڑے گی آپ کے ساتھ ہو اور شاید بہت سے بھائیوں کو یاد ہو یا نہ یاد ہو آپ کے دھرنے کے دوران سٹیج سے اترتے ہوئے چودہ ٹنکیں میرے ہاتھ کے اوپر آئے تھے اس تحریک میں میرا پسینے کے ساتھ ساتھ خون بھی شامل ہے یہ وعدہ خلافیہ الفاظ کا گورک دھندہ خواہ ینگ ٹیچرز خیبر پختونخواہ کے ہو عزیز اللہ بھائی آپ کے پرائمری ٹیچرز کی اپگریڈیشن ہو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے ہو وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ہو پنجاب کے اندر لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قعدہ خلافیہ کریں گے اور ملازمین جو ہے ان کا اعتماد ان کی قیادت سے ہٹ جائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے بحثیت سرکاری ملازمین اخلاقیات کے تحت ہمارے پہ بھی کچھ پابندیاں ہیں کچھ لیوٹیشنز ہیں مگر اخلاقی طور پہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ وعدہ وفا کرے گا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مگر بات تعلیم کی نہیں تربیت کی ہے کس ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو مردانگی پہ بات ہو گئی مرد وہ جو اپنی بات پہ قائم رہے ہیں تیریری بات ہو یا زبانی ہو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے شاید آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ اگیگا کی قیادت یا ینگ ٹیچرز کی قیادت کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں اور یہ ہمارے انفاظ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مدناک ہر سوید میں یہ آپ کو اس کے اوپر داکہ نہیں مارنے نہیں وہ ینگ ٹیچرز کا ایشی ہو پنجاب میں لیو انکیشمنٹ کا ایشی ہو اور یہ ذہن میں رکھے کہ ایک بڑی لڑائی ہماری منتظر ہے یہ جو الہدہ الہدہ کر کے آپ کو لڑایا جا رہا ہے آپ کے حوصلوں کو پس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پینشن اسلاحات کے نام کے اوپر جب وفاق جو ایک بہار ہے وہاں سے چشمہ نیچے کی طرف آتا ہے خواہ ڈسپیریٹی ریڈیکشن اللاؤنس یا سپیشن اللاؤنس سو پچیس فیصد اس کے سمراد نیچے تک تمام سوبوں میں پہنچے آپ کو بھی پندرہ فیصد کے بھی اس چشمہ جو بہار وفاق سے جس کی ہم نے مشترکہ لائی لڑی تمام اڈھاک لینی فلانس کو ضم کرنے کے حوالے سے آپ ہم سب سارے مستفید ہوئے پنتیس فیصد اور تیس فیصد اس سالیہ بجڑ میں جب اضافہ ہوا وفاق سے تو نیچے اس چشمے سے سارے سہراب ہوئے تو یہ آٹھ اگست کی جو سمری گئی ہوئی ہے تنشن اس لحات کے نام پہ وفاق میں نافذ اگر وہ ہوگا تو اس کے سمرات اگر وہ گندہ پانی وہاں سے بہے گا تو میرے خیبر پکتون خواہ کا ٹیچر ہو پنجاب کا ہو بلازم سن بلوچستان کا ان سب کو نقصان ہوگا مگر آئی گورمنٹ امپلائنس گرینڈ الائنس نے ایک فلٹر لگایا ہو ہے انشاء اللہ وفاق سے صاف شفاف فائدہ مند چیزیں ہی آئیں گی نقصان دے چیز انشاء اللہ آپ ملازمین بھائیوں تک نہیں آئے گی اور اس کا ہم سب مل کے انشاء اللہ لڑائی لے گی آپ تمام ینگ ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرتوں بل خصوص عطا الرحمان کو